سٹوڈنٹس اب آپ سوچیں کہ کراچی میں بارش بہت کم ہوتی ہے اور پنجاب سائیڈ پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے لہور اسلام آباد ان سب علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس کا ریزن اب آپ کو پتا چلا کہ کراچی میں فارسٹ بہت کم ہے اس لیے کراچی میں بارش کم ہوتی ہے اور پنجاب میں کھیت ہیں جنگلات ہیں درخت ہیں اور اس طرف کے بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ گرینری ہے جس کی وجہ سے بہت بارشیں ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ڈیزرٹس میں بارشیں نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت خوش کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پلانٹس نہیں ہیں درخت نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہاں پر بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں انڈرسٹینٹ now open your docket lesson no.2 climate page no.10 question answers see question no.3 what has happened in places where forests have been cut down ان جگہوں پر کیا ہوتا ہے جہاں forests کاٹ دیے جاتے ہیں answer in areas where forests have been cut down the amount of rainfall has decreased this is because forests attract rain جن areas میں forests کاٹ دیے جاتے ہیں وہاں بارش کا amount کم ہو جاتا ہے کیونکہ forests rain کو attract کرتے ہیں turn the page page no.11 see question no.11 what effect does closeness to the sea have on the climate of a place سمندر سے نزدیک ہونے کا اس جگہ کی climate پر کیا اثر ہوتا ہے answer places close to the sea usually have cool breezes blowing from sea towards the land this helps to keep the temperature down in hot summer months جو جگہیں سمندر سے قریب ہیں وہاں سمندر سے زمین کی طرف تھنڈی ہوایاں چلتی ہیں جو گرمیوں کے گرم مہینوں میں temperature کو ڈاؤن رکھنے میں مدد کرتی ہیں now this is your home task read lesson no.2 page no.6 half three times learn and write question no.3 and 11 in assignment register thank you